موسیقی 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 اور پھر میں نے کہا سیرشاہ سن سروانگاہ سن یہ جو کر لیں گے پرارم برسی ان کو تو پھر کوئی پروپلیم ہی نہیں ہوگی یہ ہمارے بچے تو بھائی یوگل یوگ میں پیر یوگ میں کمالہ ہی کر رہے ہیں اور یہ دیکھنا بھی بڑا کمال ہے سوامی جی یہ بچے یوگ کے معاملے میں آپ سے بھی بہت آگے نکلتے جا رہے ہیں اور یہ آپ کے لئے بھی بڑا خوشی کا موقع ہے کہ جن کو آپ نے سکھایا ہے وہ کہاں سے کہاں چلے گا یہ ہم سے بھی آگے پہنچ گئے ہمارے بچے یہ آپ نے ٹھیک آئے گا بڑی خوشی ہوتی ہے اپنے بچوں کو اپنے ششیوں کو اپنے سے آگے دیکھیں ارے جو سنا منعکسی سرتکہ پوجہ اور حسین جی سیم ٹو یو سوامی جی ہمیں تو بہرحال پیچھے ہی رہنے دیجئے آپ اپنے آپ سے ہمیں آگے نہ نکل لیتے ہیں سوامی جی دیکھیں اب ذرا سا اس میں ایک چیز اور جوڑتے ہیں ڈینگو کے معاملے جب بھی سامنے آتے ہیں کئی لوگ آس پاس جن کو ڈینگو ہوا اور پھر پتا چلا کہ بھوک نہیں لگ رہی ہے بلکل بھوک نہیں لگتی ہے کچھ کھانے کا جی نہیں کر رہا ہے جی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مطلع رہا ہوتا ہے پریشان کر رہا ہوتا ہے تو یہ جو ہاں تو یہ ڈائجسٹیف سسٹم جو گڑھڑاتا ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے اور ڈینگو کچھ ایسا کیا جا سکتا ہے کہ بھوک والا معاملہ گڑھڑ نہ ہو لوگ کچھ بہت سٹم جو گا ہوا اور یہ ساپ بھوک ایسے کڑا کے کے لگے گی اب جو ان بچوں کی طرح جیسے سنیاسینی بہنیں کر رہی ہے اور یہ بیٹیاں تو پون ماتسندر آسن کر رہی ہیں چلو پون ماتسندر آسن پتہ ٹھٹی بھاسن پتھت پتماسن چلو مہیوری آسن اور مہیوری آسن بھی کرو بیٹیو مہیوری آسن مہیوری آسن کرو پتھت پتماسن کرو بدھا پتماسن کرو اور یہ بچے سوامی جی واقعی کمال ان کی سٹرنٹھ ان کی سٹرنٹھ ان کی پاور ہم تو پرسند نہ ہوتے رہتے ہیں ہمارا کھون بڑھ جاتا ہے اس لیے میرا ہموگرومن ساڑھی سترہ آج پتہ لگا میرا آسپلوس میں بہت اچھی اچھی آتما ہی رہتی ہیں تو میرا کھون ساڑھی سترہ رہتا ہے دلی تک سوامی جی اچھی آتما ہی رہتی ہیں آسپلوس میں لیا اچھے بچے ہونے چاہیے ارے وہاں اس کا بتاتے ہیں نا ڈائی جیسر کا انار کھاؤ انار سے نا بھوک اتنی اچھی لگتی میں روز انار کھاتا ہوں پھر اتنی بھوک لگی رہتی ہے ہم کو پتہ ہی نہیں لگا کب کھایا ہمیشہ ہی پیٹ میں ایسے رہتا ہے کبھی بھی کھا لو کسی کا ایسا ہاتا ہمیشہ ہی بھرا رہتا ہے ایسا رہتا کس بھیج دھرا ہوا ہے بھرا ہوا ہے انار کھاؤ بگو گوشا کھاؤ پپیتا کھاؤ چیکو کھاؤ بیجیٹیبلز پھروٹ یہ سب اُبلی بھی چیزیں تو انار پپیتا سیو مونککہ پانچ مونککہ ایک دو انجیر یہ بھی بھوک کو بڑھاتی ہیں اس میں تھوڑا سیندھا یا کارا نمک ڈال کر کے کھانا چاہیے پھر ہمیں ایک سروکلپ کارا دیتے ہیں آجیں کارے رکھیں سروکلپ کا کارا پیٹ کے لیے اور یہ گلوئے کا کارا پھر چیرائتا کا اور یہ سوار جاننا سک سہسار یہ تو سب دیتے ہی دیتے ہیں سروکلپ کا کارا جو ہے نا پیٹ کے لیے بڑھات چاہتا ہے اس کے لیے لیوگریت بھی دیتے ہیں بڑی اچھی بھوک لگتی ہے اور یہ گو مخہ آسن نا اوہ اس سے گیس بھگیا نکلتی ہے ہاں اب کچھ لوگ تو جہاں گیس نکالنے کے لیے کئی طرح کی دوائی کھاتے پھر بھی نہیں نکلتی بیٹھے بیٹھے کروٹے بدل بدل کر کے اور بم پٹا کے چھوڑتے رہتے ایک نے تو اپنے پورسے میں نیچے چھے د کروا رکھا میں نے کہا یہ کیا کرا رکھا بلگیس نکالنے کے لیے دھت تری تو یہ سب کا ایسے ایسے کرمکانڈ کریں کہ جھوڑت نہیں پڑے گی گو مخہ آسن کریں کفاربھات ہی کریں پندلی تھوڑی دبالیں بھوک بہت اچھی کڑاکی کے لگتی ہے لیو آمریت کھا لیں دراخشا ساو پیلے کمجوری بھی دور ہو جاتی ہے خون بھی بڑھ جاتا ہے اور بھوک بہت اچھے لگتی ہے دراخشا ساو سے کماریا ساو سے لوہا ساو سے اور کمجوری زیادہ یاگی ہے تو اشوگندھا رشت پیلے اور یہ ٹائپ آئیڈ کے بات تو اور ہی زیادہ کمجوری سوامی جی اس پر آتے تو اس میں تو ہم نے سوامی جی وہی میں بس کہنے جا رہا تھا کہ ڈینگو کی بہت بات ہو گئی تو ایسے میں ملیریا اور ٹائپ آئیڈ والے جو مچھر ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے تو ان کی بھی ذرا بات کر لیتے ہیں تو ملیریا اور ٹائپ آئیڈ کی بھی پریشانی اس سیزن میں کافی لوگوں کو ہے تو ان دونوں دقتوں کے لیے الگ سے کیا کرنا ہے ڈینگو کے لیے جو کچھ آپ بتاتے ہیں کیا وہ دونوں چیزیں ملیریا کے لیے تو سب سے اچھا ہے یہ چیرائتہ چیرائتہ کا کارڈہ ملیریا کے لیے سب سے اچھا ہے سودرشن مہا سودرشن چون لیکن کڑوا پڑا ہوتا ہے مہا سودرشن چون بولتے ہی چاریس سال پہلے بھی یاد آدھا تھی ایک پر کھایا تھا اس کے بعد دوبارہ نہیں کھایا کڑوا ہوتا ہے چیرائتہ تو اس کے لیے ہم نے وکلب دے دیا مہا سودرشن گھنوٹی مہا سودرشن گھنوٹی ملیریا کے لیے کٹکی یہ کٹکی سے ہی کورین آدھی اوشدیا بلی ملیریا کے لیے کٹکی بڑی جبردست ہے ملیریا کے لیے کٹکی مہا سودرشن گھنوٹی یہ سب کو پلبد کراتے بات بچی اب جو ہے ٹائپ آئیڈ کی آت ترجوار ہے یہ پنرنوہ کا کارڈہ پیلے آتوں کی سوزن دور ہو جائے گی بھومیاونہ بھی بتایا تھا بھومیاونہ پنرنوہ مکوئی چھوٹی بڑی دودھی یہ بڑی جبردست چیجے